بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ نیوز کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے آنے والے وقت میں یہ کہاں پہ اپلائی ہو سکتی ہے تو آپ کو اس کے جواب میں کیا لاحمل تیار کرنا چاہیے میں یہ ساری کی ساری آپ کو جہاں تک میرا ایک مائنڈ کام کرتا ہے میں آپ کو گائی لائن پروائیڈ کر رہا ہوں تو یہ ساتھ میں پڑھتے بھی جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا بھی جاتا ہوں کہ اس کے کنٹیکس میں مطلب گیا ہے یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ ریکروٹمنٹ جو ابھی گورنمنٹ بین کرنے کا کنسیڈر کہا رہی ہے کوئی حتمی ڈیسین نہیں ہے کوئی ایک جگہ سے اوریجنیٹ یا کوئی ایک پرپوزل ہو سکتا ہے کہ گیا ہو اور نمبر ون یہ آپ کو بتا دوں کہ ایف پی ایسی پی پی ایسی یا سندھ پبلک سرویس کمیشن بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کے جو جابز ہوتی ہیں جو گزٹیڈ پوسٹ یعنی کہ سکسٹین پلس سکیل کی جو ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی بین نہیں کیا جاتا جب بھی کبھی کوئی جابز بین ہوئی تو جنرل ریکروٹمنٹ جو لور سکیل کی ہوتی ہیں ان میں پاسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ بین ہو جائیں لیکن اوورال جو سکسٹین پلس سکیل کی ہوتی ہیں جاب وہ بین نہیں ہوتی تا وقت یہ کہ اس کو کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کسی کنٹوورچل ڈیسیئن کی وجہ سے پیننگ کر دے یا اس کو روک دے کہ آپ نے ریکروٹمنٹ فلان کیس کے اگینسٹ نہیں کرنی جب تک اس کا کسی کی پرموشن کا مسئلہ ہو یا کوئی جو ہے کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو تو اس کے مطالق ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ڈیسیئن دے دیتی ہے تو ایک سپیسیفک کیس کو روک دیا جاتا ہے جیسے کہ لازٹ ٹائم پیچھلے می جون میں آئی تھنک دوہزار اٹھارہ میں آئی جو ہے وہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کا کوئی آئی کوٹے کا ایک ایشو تھا جس میں آئی جو آئی سیٹی ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری اس کو جو ایک پرسنٹیج ملنی تھی اس کا کوئی ایشو تھا اس وجہ سے کیس جو ہے وہ ایک دفعہ روک گیا تھے لیکن بین نہیں ہوئے تھے اس وقت روک دیا تھا کہ ابھی تک کوئی بھی فردر ڈیسیئن نہیں لینا ان ایڈیشن ٹو بین اور نیو ہائرنگ آل ایمپلائیز ریلیٹیڈ ایکسپنسز وڈ آلسو فروزن ٹل ٹوئنٹی ٹوئنٹی یا کوئی ایسی ریومر سرکولیٹ کر دی جاتی ہے جس سے عوام جو ہے اپنے فائدے کی جو بات سوچنے کے کیا وہ جو چیزیں مل رہی ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتے ہیں تو مینٹل جو ویجن ہوتی اس کو تھوڑا سا لیمیٹیڈ کرنے کے لیے بھی سم ٹائم سٹریٹیجی کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر بین کیے بھی جائیں تو صرف جو جو انٹی ایس کے ترہو ہوتی تھی یا ابھی جو شفٹ ہو چکا ہے کہ مینسٹریز خود ریکروٹمنٹ کریں گی تو اس کو روک دیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی آپ کو پتہ آفیس 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 رکھا ہوا ہے جب تک آفیس 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 کمیشن میں پنجاب پبلک کمیشن میں پی ایمیس کی فارم میں مختلف جو جابز ہیں تو ان کو مزید اپنی جو ہے وہ جو ہے اپنی چانسز کو سکیور کرنے کے لیے محنت کر کے جہاں پہ وہ ریڈی اپلائی کر چکے ہیں ان کے ٹیسٹ بھی ہوں گی ریکروٹمنٹ بھی ہوگی اور آنے والے وقت میں رکنے نہیں لگی اگر سلو ڈاؤن ہو جائے تو الگ بات ہے سم ٹائم ایسے cases ہوتے ہیں جن کو ابھی hire نہ بھی کیا جائے یا نئی restructuring ہوتی اس کو روکا جا سکتا ہے لیکن جہاں پہ already established جائے کوئی retired جا رہا ہے یا کوئی revenue کام ہونے کے جو ہے وہ اتنا loss نہیں ہے اور جو فارن aid وغیرہ تو ultimately ابھی تک پاکستان جو کرونا بارس کی وجہ سے positive edge پہ ہے کوئی نقصان پاکستان گورنمنٹ کو نہیں ہو رہا سوائے غریب عوام کو یا جو کام کرنے والے ہیں ان کو نقصان ہو رہا لیکن گورنمنٹ سیکٹر کو یا گورنمنٹ لیول پہ یا گورنمنٹ ایمپلائز کو کہیں پہ loss نہیں ہو رہا on the other hand this would also be disaster for the federal government in collating cadder officers who want the executive allowance جن کا executive allowance کا issue تھا وہ ہو سکتا ہے کہ allowances freeze ہونے کی وجہ ہیں ان کو نہ بڑھایا جائے تو اس وجہ سے جن کا executive allowance کا issue چال رہا تھا یا جن کے promotion کے وجہ سے executive cadder میں جا to federal government نے ویسے ہی جو loans باہر پی کرنے تے government نے وہ ابھی ویسے ہی آپ کو پتا ہی ہے ورلڈ بینک ہو گیا یا پھر ایش بینک ہو گیا انہوں نے ویسے ہی ابھی تک سٹاپ کر دیا ہو ہے ایک سال کے لیے تو اس میں تو کوئی ایسا issue نہیں آلسو help manage lower expenditure in the budget تو یہ ساری کی ساری suggestion ہے کوئی ایسا ابھی تک decision نہیں ہے اور اگر آتا بھی ہے تو جنرل recruitment جو ہوگی جو low scale کی jobs ہوتی ہیں یا جہاں پہ نئی creation ہوتی یا جو نئی department بنتی ہیں ان کی establishment کو بڑھا جاتا وہاں ہو سکتا ہے ابھی تک approval government نہ دے اور اپنے خرچے کم کرنے کی کوشش کرے کیونکہ جن کو hire کیا بھی جائے گا تو ان کی ابھی تک training نہیں ہوگی ان کی attendance نہیں ہوگی جہاں پہ lump sum یا large scale جو jobs آتی ہیں ان کو شاید delay کر دیا جائے لیکن جو ایک ریزلٹ آئے گا document مانگے جائیں سکروٹ نہیں کی جائے گی انٹرویو کی جائیں گے تو سال ڈیر سال تو مزید بھی اس میں لگنا ہے تو اس کے اور کئی ہمارے جو جن لوگوں نے اپلائی یعنی نیشنل سیونگ آفیسر پیٹرول آفیسر جنہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا اس پہ کنسنٹریٹ کریں ہماری ریجسٹریشن ان کے لیے لاز بیچ کی چل رہی ہے آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم ٹوئنٹیت سے جو آپ کی تیاری کو فائنل ٹچ ہو جب بھی ایسی کرے گا اور جولائی میں شروع کر دیں گے تھوڑے تھوڑے ان کی سٹیندھ کم ہو سکتی ہے لیکن شروع ہو جائیں گے جیسا آپ کو پتہ ہے اپنی اپنی ہو چکی ہے تو آپ جو اپنی ریڈی ہو جائیں کافی ٹائم گزر تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے سوالوں کے جواب میرے سیشن سے کلیئر ہو جائیں گے تو یہ میرا مقصہ تاکہ میں آپ لوگوں کو انٹیمیٹ کر دوں اس کے مطالق اللہ حافظ